اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈیجیٹل کلوک وید نماز الارم یوزنگ ایٹی نائن سی فیفٹی ون مایکرو کنٹرولر تو سب سے پہلے ہم اپنی پروٹیس کی شیٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے مایکرو کنٹرولر ہم نے لے لی اپنا جو تھا وہ اس کے بعد کیونکہ ہمیں جو ہے نماز الارم اور ڈیجیٹل کلوک پناہ نا ہے اس کے لیے ہم لوگ لیں گے ایک ایل ای ڈی جو کہ ہمارے پاس سیکنڈ منٹ اور گھنٹے کے لیے ہوگی اس کے ساتھ ہم نے لے لی ہیں جو ہمارا مایکرو کنٹرولر تھا اس کے جی پورٹ نمبر ٹو ہے وہ ہم نے لے لی ہے ناوٹ کیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور باقی ایل ایل جو ہمارے پاس تھا ہماری ڈیوائس ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو پین کو ٹیج کیا جو پین نمبر ون ہے اس کو لیا ہے ہم نے دوسری پین کے لیے کیونکہ یہ ہمارا پاس ایک ہیوی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ناوٹ گیٹ یوز کریں گے ایک تو ناوٹ گیٹ انورٹر کے طور پر یوز ہوگا zero and one کو کر دے گا دوسرا یہ ڈیجیٹل کلوک کے لیے ہمارے ایک پوسٹ اپ دے دے گا جس کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ صحیح طرح سے ورک کرے گا ساتھ میں اس کے لیے ہم نے کیونکہ ہمیں ڈیجیٹل کلوک پر بنایا تھا تو ہم نے ایک سان رائز کے لیے لیڈی لگائی اور باقی فجر زہر اثر اور مغرب اور عشاء کے لیے یہ ہم نے چھے لیڈیز یوز کی ہیں اور اس کے بعد پروٹیس کی شیٹ ہمارے پاس لیڈی ہے ایک ہم نے بٹن لگایا اور اس کو کر دیا گراؤن ساری لیڈیز کے ساتھ کنیکٹ کر کے اب پروٹیس کی شیٹ کے بعد ہم اپنے پروگرام پر دیکھیں گے کہ گیل کے اوپر جو ہم پروگرام لکھتے ہیں وہ کس طرح سے لکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں کیسے پروگرام لکھنا چاہیے یہ ہمارے پاس ہماری گیل کا پروگرام آگیا جو آر جیزیرے زیرے زیرے ایسے سٹارٹ کی ہے یہاں پر اس کے بعد چونکہ ہم نے بتانا تھا اس میں ٹائمنگ بتانی تھی منٹس کی آرز کی تو اس میں چھے ریجسٹرز کی ہیں آر زیرے اور آر ون جو ہے وہ سیکنڈز کیلئے ٹور آر ثری ریجسٹر جو ہے وہ منٹس کیلئے اور آر فور آر آر فائف جو ریجسٹر ہے وہ آرز کیلئے اب جو ہمارے پاس پہلی سیکنڈ کے لئے انسٹرکشن تھی آر زیرو میں وہ زیرو زیرو تھا تو اس پہ جب انکریمنٹ ہوگا تو اس کی جو ہمارے پاس والی تھی آر زیرو کے فائف بنتی ہے ففٹی فائف تو وہ چینچ ہو کے انکریمنٹ لکھے ففٹی سکس ہو جائے گی اب یہ جو اس سے اگلے والی انسٹرکشن ہے ثرٹی کی سی جے این ای تو کنٹرول جمپ نوٹ ایکول ٹو تو یہ جب آگے ٹین دیوے ویلیو تو یہ جب ٹین پہ جائے گا تو انسٹرکشن ملیو ہے ڈسپلی کے تو یہ ڈسپلی کرے گا اسی طرح سے جو ہماری اگلی انسٹرکشن ہے اگلے ریجسٹر کی وہ جیسے کہ اس میں بھی آر ون جو ہمارے پاس ہے وہ سیکنس کے لیے ہے اس میں بھی انکریمنٹ لگے گا تو اس کی ویلیو جو ہے وہ سکس تک چلے جائے گی مطلب جب تک چھے نہیں ہوتا وہ پانچ تک ہمارے پاس ڈسپلی کروائے کرتا رہے گا اور جب چھے پہے گا تو وہ ہمارے پاس ویلیو ڈسپلی کروا دے گا اسی طرح سے ہمارے پاس جو ریجسٹر آر تھری ہے اس کی ویلیو موو ہوگی اور اسی طرح سے سیکس ٹک پہ آکے وہ ڈسپلی ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے سیکنس کا کیا اسی طرح سے آر سے بھی ہمارے پاس جو ریجسٹر تھا وہ آر فور اور آر فائف تھا تو آر فور میں انکریمنٹ ہوگا اور یہ بھی ہمارے پاس آس پہ آکے ڈسپلی کروائے گا اور اس کے بعد موو کر دے گا اگلی والی ریجسٹر پہ سٹیٹمنٹ پہ اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلی سٹیٹمنٹ ہے وہ موو آر فور زیرہ زیرہ اچھا ہے تو آر فور زیرہ زیرہ اچھا ہے اس کے بعد اگلی سٹیٹمنٹ ہے نیو ڈے پہ تو یہ ہمارے پاس ایس جی ایم پی چمپ کا جائے گا نیو ڈے کے اوپر جہاں پہ ہمارے پاس ریجسٹر آر فائف ہے ہاں تو نیو ڈے پہ آکے انکریمنٹ لگا ہے ہمارے پاس آر فائف ریجسٹر میں آگیا تھا نیو ڈے سے تو آر فائف ریجسٹر پہ انکریمنٹ لگے گا اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ پہ آ جائے گا اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے ریپیٹ کا پوائنٹ لگایا ہے پوائنٹ گیا ہے تو موو کرے گا ہمارے پاس اکوملیٹر ریجسٹر آر فائف ریجسٹر آر فائف ریجسٹر پہ پوائنٹ زیرو سے اور سٹ بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کو سٹ بیٹ کریں گے اور باقی ساری پین آف رہیں گی اسی طرح سے ہم نے سارے ریجسٹر کو موف کروانا ہے ساری پینس کو موف کروانا ہے اور ان کو سٹ بیٹ کرتے جانا ہے ساتھ میں کلیر بھی جب ہم کلیر سٹ بیٹ کریں گے تو پچھلی والے کلیر ہو جائے گی اور اگلے والی پین لائٹ اس کی جو ہے لیٹی کے لائٹ وہ آن ہو جائے گی اس پین کے اوپر اسی طرح سے ہم نے ساری جو پینس ہیں ان کے لیے سارے کے سارا جو ہے پوکرام وہ لکھ لینا ہے جو ہمارے پاس سٹ بیٹ پی ایس ڈیبلیو پوائنٹ فور ہے اس میں آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس بینک چینج کرنے کا کہ ہم بینک کو چینج کر سکتے ہیں جو کہ ہم بینک جوز کرتے ہیں بینک زیرو سے بینک فور تک کہ آیا ہم نے کونسا بینک جوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پی ایس ڈیبلیو کو کلیر کر دیا اور آخر میں ریٹن کر دیا مائی ڈیٹا میں ہمارے پاس ایک زائی کی فائلز آ گئی ہیں جو ہم نے کریٹ کیا اس کے لیے اور یہ پوکرام ہم نے لکھا ہے الارم کی سٹ کرنے کے لیے کہ نماز کی ٹائم کا الارم ہم نے کس طرح سے سٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ایک کو سٹ بیٹ کرنا اور پچھلے والے کو کلیر کرتے جانا جو ہمارے پاس تھا ہمارا پوکرام فور کلوک اور نماز پوکرام کے بعد آئے ہم اپنی پروٹیس کی شیٹ پر تو اب اس شیٹ کو اوپر ہم نے ایک زائی فائل کر لی تھی اب ہم رن کریں گے اور دیکھیں گے کہ تو جیسے کہ سب سے پہلے فجر کی جو ٹائمنگ ہے وہ سٹ کی ہوئی تھی تو فجر والی جو ہمارے پاس لی دیا وہ جار ریا لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سن رائز کا جو ٹائم ہے وہ چھے بجے سٹ کیا تھا تو جیسے ہی چھے بجے ہیں تو اس کے بعد جو فجر والی آلی ڈی ہے وہ آف ہو گئی ہے جو ہمارے پاس فجر کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس سن رائز کے لیے جو آلی ڈی تھی وہ آن ہو گئی ہے اسی طرح سے جو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے باقی اثر اور زمہ غریب اور عیشہ کی نمازوں کے لیے جو ٹائم ہے جو پرگرام میں لکھا ہوا ہے جیسے نومل آزان اب اثر کے پانچ وزے ہوتی ہے تو جیسے جیسے ان کی ٹائمنگ ہوتی جائے گی اس طرح کی رائلی ٹی کلوگ دی جائے گی تو یہ ہمارا پرگرام تھا کلوک کا اور ساتھ میں نماز الارم کا موسیقی 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 موسیقی